ناظرین تاریخ کا سینہ چیر کر لائی جانے والی داستانوں میں سے ایک داستان یہ بھی ہے بینظیر بٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا موقع ملا تھا مگر دسمبر 2007 میں قاتلانہ حملے میں اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آیا کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کرتا ہے بینظیر بٹو کی زندگی خواتین سیاستدانوں کے لیے ایک نمونہ ہے انہوں نے ہمیشہ ہی ہر معاملے میں مضبوط قدم ہو کر کام لیا ناظرین آج کی کہانی بینظیر بٹو کے مساحفہ کی کہانی ہے اور یہ مساحفہ بینظیر کی زندگی کا پہلا مساحفہ تھا جو ایک سیاسی لیڈر یاسر عرفات سے کیا تھا رجیب گاندی کی طرح یاسر عرفات بینظیر بٹو کے بھی بہت قریب تھے ایک بار دونوں کے درمیان ایک مزخہ حیث واقعہ پیش آیا جب بینظیر وزیراعظم بنی تو انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول ارشد سمی خان سے کہا کہ حیال رکھیں کہ میں کسی مرد لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتی اسی دوران یاسر عرفات کراچی پہنچے تو بینظیر ان کا استقبال کرنے ائرپورٹ گئیں ارشد سمی خان اپنی سوانے خمری تری پریزیڈنٹ اینڈ اینڈ ایڈ میں لکھتے ہیں یہ چیف آف پروٹوکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاز کے اندر جائیں اور بیرونے ملک سے آنے والے مہمان کو غشام دید کہیں میں یاسر عرفات کے جہاز کی سیڑھیاں چڑ رہا تھا کہ بینظیر نے مجھے بلایا اور میرے کان میں سرگوشی کی عرفات کو یاد دلانا مت بولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی جیسے یہ عرفات سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا ایکسیلنس بینظیر بٹو نیچے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں میں آپ کو صرف یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ وہ مردوں سے مسافہ نہیں کرتی عرفات نے کہا ہاں ہاں مجھے اس بارے میں کئی بار بتایا جا چکا ہے تاہم یاد دلانے کا شکریہ عرشت سمی مزید لکھتے ہیں عرفات کے اترتے ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بینظیر سے مسافہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا بینظیر نے مجھے گورتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ابھی ہم لوگ چل ہی رہے تھے کہ بینظیر نے مجھ سے اردو میں سرگوشی کی تاکہ عرفات نہ سمجھ سکیں آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا یاسر عرفات نے شرارتی مسکراہت کے ساتھ کہا شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو بوسا نہیں دیا یہ عربی رسم ہے کہ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے گال چومتا ہوں ایک بار نہیں دو بار دونوں گالوں پر ہم تینوں ہس پڑھیں اور سلامی والے سٹیج کی طرف بڑھ گئے یاد رہے ارشد سمیحان جنرل رانی کے داماغ تھے بینظیر بٹو کی یاسر عرفات سے پہلی ملاقات انیس سو چورتر میں اس وقت ہوئی جب لاہور میں اسلامی کانفرس کا انعقاد ہوا تو ذلوپکار علی بٹو کے کہنے پر وہ لندن سے لاہور پہنچی تھی اور یہاں انہیں 38 مسلم ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کا موقع ملا ان میں شاہ فیصل، انور سادات، کرنل کذافی، شیخ مجیب ریمان، یاسر عرفات اور دیگر مسلمان ممالک صدور اور وزراء عظم شامل تھے بینظیر بٹو نے ان ملاقاتوں کا ذکر اپنی خود نوشت میں بھی کیا ہے اسلامی کانفرس کی احتتام پر بینظیر بٹو دوبارہ اکسفورڈ چلی گئی تھی یاد رہے یاسر عرفات کا پیریس کے ایک اسپتال میں انتقال ہوا بعض لوگوں کے مطابق زہر دیا گیا اور اسپتال نے رپورٹ بھی ان کے خاندان کو نہیں دی غزہ میں اپنے کمپاؤنڈ کے قریب دفن ہوئے جنازہ مصر میں پڑھایا گیا تھا جس میں دنیا کے بہت سے سربراہ نے مملکت نے شرکت کی تھی ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا